بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کا نچانل میں ایک دفعہ پھر سے خوش حمدید آج ہم کوہستان انکلیو کی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے جو اس کے فردر جی ای اور باقی جو نئے سیکٹر بن رہے ہیں ان کا اور آل لک لکیشن کی بات کریں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی لکیشن وائز یہ بالکل ٹیکسلا اور واکینڈ سے بالکل توڑا سا پشاور کی طرف ہے اور اسلام آباد سے تقریباً چالیس پنتالیس من کی ڈرائف پر ہے اور اگر موٹروے سے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ ابراہما جو انٹرچینج ہے تو وہاں سے ایکزیکٹ لے کر آپ جو ہے کوہستان انکلیو کی طرف آ سکتے ہیں اس کے دو گیٹ ہے ایک گیٹ جو ہے مین جی ٹی روڈ پر ہے جو ابھی کلا ہے مطلب ایکسیس کر سکتے ہیں سیکنڈ گیٹ جو ہے اس کا نیو سیٹی کا جو گیٹ ہے موٹروے کے ساتھ براہما انٹرچینج تو وہاں پر بن رہا ہے تو اس کی ڈیریک ایکسیس موٹروے کے ساتھ بہت جلد ہو جائے گی اس کے ساتھ قریبی قریبی جو ہاؤسنگ سکیم ہے تو وہ نیو سیٹی فیس ٹو ہے اور فیسل ہیلز ہے باقی بہت ساری جو ہے اس کے ساتھ کالونیا ہے اور اگر اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا خوبصورتی سے یہ بنایا گیا ہے فیسل ہیلز سے یہ بہت مجھے پسند آیا اور کم از کم گراؤن پر تو کچھ ہے یہ بلاغ جی اور بلاغ اچ اچ رائٹ سائٹ پہ لیف سائٹ اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہ بلاغ سے بہت مین بڑا خوبصورت بولیورڈ ہے اور بہت بڑے بڑے روڈز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا پلانٹیشن انہوں نے کافی ساری کی ہوئی ہے اور کوہستان انکلیف کی ڈیولپر کی اگر بات کی جائے تو کوہستان گروپ جو ہے کے مین ڈیولپر ہے اور کافی تیزی سے جو ہے وہ کام سٹارٹ ہے انشاءاللہ اس پر میں ایک ڈرون فورٹیجز بھی بہت جلد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سیورج نظام آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ پارٹس وغیرہ اس میں بنے ہوئے ہیں پارٹس وغیرہ کے لیے کافی پرویجن رکھی گئی ہے سٹریٹ لائٹس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی جو ہے وہ جگہ جگہ پر انسٹال ہے اور سٹارٹنگ میں آپ نے روٹس سکول کا جو ہے وہ اس کا بلڈنگ بھی دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ پر آگے کمرشل کافی بلڈنگ تھے جو مطلب میں نے انٹرڈیکشن میں جو آپ کو بتائے تو مین یہ مین بولیوارڈ ہے یہ پر آگے جا کر جو ہے وہ موٹر وے کو کنیک کرے گی براہما انٹرچینج کے ساتھ تو باقی اگر بی سیونٹین کی بات کی جائے یا فیصل ہیلز کی بات کی جائے تو وہاں ابھی تک ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے موٹر وے کو تو یہاں سے پھر ڈائریکٹ ایکسس بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے کیونکہ فیس ٹو کا بھی ڈائریک ایکسس ہے نیو سیٹی فیس ٹو کا اور اس کا بھی ڈائریک ایکسس اس کے گیٹ نمبر ٹو کے موٹر وے کے ساتھ ہو جائے گی تو اسلامباد ہارڈلی جو ہے وہ بیس پچیس منٹ کا راستہ ہو جائے گا قیمت وائز یہ بہت کم ہے اور انسٹالمنٹ بھی ابھی اس میں پلاتس آویلیبل ہے تقریباً پانچ مرلے کا پلات انسٹالمنٹ پر تٹی فائف لاکھ پر اس طرح پر سات مرلہ فورٹی فورٹی فائف فورٹی سکس پر اور دس مرلے پر سکسٹی سکسٹی ٹو راؤنڈ باؤٹ ہے وہ آپ ان کے افیشل ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر آویلیبل ہے یہاں پر پانی کا بھی ایشو نہیں ہے کیونکہ باقی بہت سارے جو ہے وہ جگہ پر پانی کا ایشو آ رہا ہے تو یہاں پر پانی کا ایس اچ کپیر ٹو ادر سوسائٹیز نہیں ہے اور مجھے بزاتے خود یہ بی سیونٹین سے بھی زیادہ پسند آیا فیصل ہیلز ایون اسلامباد کے جو ہے وہ بہت بڑی بڑی سوسائٹیز کا یہ مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اور شاید ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کا رجوان اس طرف ہو رہا ہے تو جو لانگ ٹام انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے یا انسٹالمنٹ پر کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کیش نہیں ہے تو ان کے لیے بھی اچھی اپرچونٹی ہے ٹرانسوارمر بجلی سیارہ نظام ان کا انڈر گراؤنڈ ہے ٹرانسوارمنٹ ان کے جگہ جگہ پر انسٹال ہے پارکس وغیرہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں سٹریٹ لائٹس اور باقی ساری جگہ اپنی انسٹال ہے تو سٹریٹ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی ٹینکیز وغیرہ اور روڈ کی بات اگر کی جائے تو بہت زبردست اور اس کے ہوا اگر پشاور ڈی اچھے سے کمپیر کیا جائے تو ڈی اچھے سے یہ دس گنا نہیں بیس گنا زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پر آپ کو قسطوں میں جو ہے وہ پینتیس لاک تک پلاٹ مل جائے گا تو یہ اور ساتھ میں میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پشاور میں میں نے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کور کی ہے ایون مردان میں تو میں ایک دفعہ پھر سے دوراتا چلوں کہ وہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے ہارڈلی جو ہے دو سو کنال تین سو کنال چار سو کنال یا پان سو کنال اس سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہوتی تو ان کو تو یہ سڑکے اور مین پولی وارڈز اور اگر یہ کمبائن کیا جائے تو یہ جو ہے ہزاروں کنال میں بن جاتی ہے تو خود آپ اندازہ لگا لے کہ کتنا بڑا ہاؤسنگ سکیم ہے اور کتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل پلانٹ کارنرز لازمی سبسکرائب کریں اور باقی قیمتوں کی اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتی رہتی ہے اگر وہ بی سیونٹین ہے یا فیسل ہیلز ہے یا نیو سیٹی فیس ٹو ہے اور انکلیو جو قوشتان انکلیو ہے تو انہوں نے تو مطلب چیز خوبصورت بنا دی لیکن سات آٹھ سال بعد اس کا کیا حال ہوگا تو اس چیز کے لیے بھی ان کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ مطلب اس پر فوکس رہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگز اور کمرشل یونٹس جو ہے وہ بن رہے ہیں اس کی ایک چوٹی سی ویڈیو میں نے کچھ عرصے پہلے بھی مہینہ ڈیٹ پہلے شیئر کی تھی اس کے جو شروع کے سیکٹرز ہے تو وہ کافی مطلب ویل اسٹیبلش ہے گر بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی کنسٹرکشن جو ہے روٹس کے لیفٹ رائٹس پہ مطلب سٹارٹ ہے اور گر بنانے کی رفتار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گر بنے ہوئے ہیں دو بعد ہم پھر جائیں گے تو یہ ای سیکٹر جو ہے ای بلوک رائٹ لیفٹ پہ ہے اس کا تو اس میں کافی گر شر بنے ہوئے ہیں اور پھر سے میں ایک دفعہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح پلانٹیشن کی ہے اور جس طرح صاف ستری رکھی گئی ہے یہ سوسائٹی تو یہ بہت آگے جائے گی اور میرے خیال میں جو فیصل ہیلز سے تو بہت آگے جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بی سیونٹین کا بھی قیمتوں کے وائز کچھ عرصے بعد یہ مقابلہ کرے گی تو باقی اللہ کو پتا کہ کیا پوزیشن جو ہے یہاں پر بنتی ہے تو یہ پھر اس کے جو سٹارٹنگ والے سیکٹر سے یا بلوک سے تو یہاں پر کافی آبادی ہو چکی ہے الموسٹ ساری مطلب فل ہے اس میں مجھے کم پلات ہی نظر آئے اور یہ مین جامعہ مسجد جو بلکل آپ سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو وہ بلکل سامنے ہی مین چوک میں آپ کو نظر آ جاتی ہے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی یہ کچھ پروپرٹیز ڈیلر ہیں ان کے لیے انہوں نے سپیسیفک کے لیے ایک خاص ایریا رکھا ہوا ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ پروپرٹی کے دفتر ہو تو ایک خاص سپیسیفک ایریا پروپرٹی ڈیلرز کے لیے رکھا گیا ہے بہت شکریہ موسیقی